جس طرح سے آج بنائے جانا چاہتے ہیں باپو کا جنگ دن آپ ٹی وی پر تو دیکھ لیں گے کچھ بھی آئی بیز آئیں گے وہاں پھر چکھا دیں گے ہمارے لئے رامپرو والوں کے لئے باپو کی احمیت کئی معنوں سے بہت زیادہ ہے سماجوادی پارٹی کے وریش نیتا محمد آزم خانے دو اکٹوبر گاندھی جنڈی کو بہت سادگی اور گمبیرتہ پوروک منایا جوہر یونیورسٹیٹی پریسر میں اپنے سیوگیوں کے ساتھ مہاتمہ گاندھی کی تصویر کے سامنے بولتے ہوئے ان کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں آزم خان کو یہ کہتے سنا جا رہا ہے کہ باپو کی کالپنیک ہتیہ کا ڈراما رچتے ہوئے دو ورچ پہلے ایک مہیلہ نے گولی چلا کر باپو کو خون سے لطپت دکھایا تھا یوں تو باپو کو سممان ویش بھر میں ہوتا ہے لیکن سب سے کم اگر ان کو کہیں سممان ملتا ہے تو بھارت میں مہیلہ نے گئے ہیں کہ ان کو باقیدہ شوٹ کیا گیا ابھی تو سال پہلے ایک ڈراما کر کے ایک مہیلہ نے مہاراشت کی انہیں شوٹ کیا اور وہ خون پہتا ہوا گئے پھر اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا یعنی باپو اس آب انتھے ہیں یہ ساتھ ہیں لیکن تو بھی اس بات کا ہے کہ دنیا میں سب سے کم اگر بہن باپو کو سممان دیا جاتا ہے تو وہ مستانی ہے ساؤت افریقہ جہاں سے انہوں نے شروعات کی شرمائی اشمت کا کہ عالم ہے ساؤنا انہوں کی عزت کا باپو کے آج بھی وہ پہلا پریس جو انہوں نے لگایا تھا لیتو پریس تھا انہوں نے کتنا اسے سجا کر دکھا ہے کتنے اس کی شامدہ دیمارت کیا کتنے بڑے بڑے اس کے چاروں پر اتبار ہیں ان کے چلکے کو کئی سے رکھایا رہے ہیں اور جس اسٹیشن پر انہیں پھینکا گیا تھا وہ اسٹیشن سیل کر دیا گیا اور اسے یادگار بنا دیا گیا اس اسٹیشن کو ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے آگے بنایا ہے باپو کی پر دیمائیں ان کے باگراروں میں اس طرح لگی ہیں اس طرح پہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی ان کی پر دیمائی شامدہ کر بھی بسنے ہی لگی ہیں اس طرح سوٹوں پر دیمائیں تو یہ ہمارے لئے تو بہت سمان کا عوشہ نہیں ہے کہ باپو کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں جس طرح سے آج بنائے جانا چاہتے ہیں باپو کا جنگ دن آپ ٹی وی پر کو دیکھ لیں گے کچھ بھی آئے بھی جائیں گے وہاں پھور چبھا دیں گے اور ہمارے لئے رامپروالوں کے لئے باپو کی احمیت کئی معنوں سے بہت زیادہ ہے ایک تو یہ تھی یہاں کاندھی سماندھی ہے اور کاندھی سماندھی جب ہماری سیاست کی شروعات ہوئی تو ایک چاپو ساڑ دبا تھا میٹوں کا اس پر دبا سبھی آیا اور اس پر بڑی گندگی رہ دیتا ہے پسوین سلک پر ایک دبا سا رکھا ہوا تھا پہلی بار ہم نے اپنے بیدھائی کونکھ اس پر لگائی پہ سامسر میں لگائی اور جب سرکارے آئیں تو اس پر کام شروع کیا ہے اور جو سب سے بڑا لطیفہ ہے کیونکہ زمانے میں جین صاحب زندہ تھے اور اسے بنانے میں ان کا بھی صحیح ہو تھا اس کی کسٹرکشن میں آئی ڈی آز میں اس کے در ہم خاص طور سے پتھر ساتھ کر رہے تھے اس کے در بنائے تھے یہاں یہ شنک جو آج آپ دیکھتے ہیں اسے چھوٹے شنک لگے پہے تھے اسے بناتے وقت میں نے ٹیم کی چادروں سے اسے بند بنا دیا تھا کہ یہ معلوم نہ ہوسکی اندر کیا ہو رہا ہے اسی بیچ کسٹرکشن کے دورانی چناوا گیا اور خاص طور سے یہاں یہ جو اسے بنیاں پر آتے کرتے ہیں ان میں یہ آپ پاک جلا دی گئی کہ آدم آپ کو شنکوں سے بہت نفرق ہے اور انہیں شنک لگا دیا اور ریمارڈل کیا ہے میری ڈیزائن کیا گا ساں مجھ سے جین ساتھ نہیں رہا کہ دیکھو چناو ہے ہر چیز بند سنوں سے نہیں چلتی میں یہ چادریں ملائے دیتا ہوں تاکہ شہر والے دیکھیں کہ تم نے کتنے بڑی شنک لگائی میں نے کہا نہیں جانسا بگر لوگ ابھی ہمیں نہیں سمجھ سکے تم نے سمجھانا نہیں وہ سیکھ رہی کام اندر سمتہ رہا آپ چراپ ہوا ہم چیپ دے اور جب اسے ہم نے کھولا وہ بات کی بات وہ بات کی بات سرگارتی ہے سرگارتی ہے تو جب اسے کھولا گیا تو لوگ دنگ رہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں در سے آج بھی اور لوگوں نے مجھ سے آج ہمار کی مانی ہے ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف دل سے کرتے ہیں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو کوئی اس پر دباؤ نہیں ہوتا وہ ڈبا آج بھی تھا رہتا اب وہاں سب سے بڑی چاہتی یہ ہوئی کہ باپو کو ڈائیلیوٹ کر دیا گیا ڈلی کے بعد کہیں بھی اگر کوئی آدھار ہے پورے بھارت وشکر تو رامپور نہیں ہے اور گاندی سمادھی اس حتوار سے کہ وہاں بڑے بڑے لانس ہیں باقی اگر آپ اس گاندی سمادھی کو دیکھیں گے تو اس کا ایک پرسنٹ بھی سندر نہیں ہے وہ جب بھی سندر نہیں ہے تو برکل انٹرنیشن منومنٹ ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی سندر نہیں ہے اور اچھا کرنا تھا موقع بھی ہوتا موسیقی